اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین ان دنوں نام نحاد علماء شبے برات کی فضلت میں ضعیف و منگھڑت روایات بیان کر کے بھولے بھالے عوام کو دھوکا دیتے ہیں اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ ضعیف و منگھڑت روایات بیان کر دیں تاکہ عوام الناس ان کے دھوکوں سے محفوظ رہ سکیں چلیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کونسی احادیث ہیں جو بیان کی جاتی ہیں اور حقیقت میں وہ موضوع یا منگھڑت یا ضعیف ہوا کرتی ہیں حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ ہی کوئی بخش اشتلق کرنے والا میں اس کو بخش دوں ہی کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں پس نہیں کوئی سوال کرتا کسی چیز کے بارے میں مگر اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے سوائے اس عورت کے جو اپنے شرمگاہ کے ساتھ زنا کرتی ہے اور مشرک ہو یہ الجانع السغیر کی روایت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کے بکریوں سے زیادہ گناہوں کو ماف کرتے ہیں یہ بھی الجانع السغیر کی روایت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پس استغفار کرنے والوں کو بخش دیتے ہیں رحم طلب کرنے والوں پر رحم کرتے ہیں اور اہلِ بغض کو ان کے حالت پر چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی الجانع السغیر کی روایت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پایا میں آپ کو تلاش کرنے کے لئے نکلی تو آپ بقی مدینہ کے قبرستان میں موجود تھے پس آپ نے فرمایا عائشہ کیا تجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے نائنصافی کریں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا گمان یہ تھا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں گے پس آپ نے فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزل فرماتا ہے اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف کرتا ہے یہ جام تربید تربیدی کی روایت ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پس اللہ تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے کیلہ رکھنے والے اور کسی جان کو ناحق قتل کرنے والے کو یہ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ روایت بھی ضعیف ہے اسی طرح ہم آئیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تو جانتی ہے کہ کون سی رات ہے یعنی نصف شعبان کی رات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس رات میں کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے مرنے والے ہر ابن آدم کا نام لکھا جاتا ہے اس رات میں آمان بلند کی جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا رزق نازل ہوتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا ہے آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کا رسول کیا آپ بھی اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہو فرمایا ہاں میں بھی سوائے اس کے مجھے اللہ رحمت سے ڈھاپ لے آپ نے کلمہ تین مرتبہ دا کیا یہ مشکات کی روایت ہے اور یہ بھی ضعیف روایت ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرل صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اللہ تعالی اس رات بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے لیکن اللہ تعالی اس رات مشرک کینا پرور کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا اور نہیں قطع رحمی کرنے والے کی طرف اور نہیں اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی طرف اور نہیں والدین کی نافرمانی کرنے والے کی طرف اور نہیں شراب نوشی کرنے والے کی طرف دیکھتا ہے یہ ضعیف الترغیب کی روایت ہیں شیخ البان رحمہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نشف شعبان کی رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو بے شک اللہ تعالی اس رات میں غروب آفتاب کے وقت آسمانی دنیا پر نزل فرماتا ہے اللہ تعالی طلوع فجر تک یہ آواز لگاتے رہتے ہیں کہ ہی کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں ہی کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں ہی کوئی آزمائش والا کہ میں اس کی آزمائش دور کر دوں ہی کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کی سوال کو عطا کروں کیا ایسا ایسا کوئی نہیں ہے یہ الجامع السغیر کی روایت ہے شیخ البالی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اسی طرح حضرت ابو عسیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی رجب کے مہنے کی پہلے رات نصف شابان کی رات جمعہ کی رات عید الفطر کی رات اور عید الادحا کی رات یہ الجامع السغیر کی روایت ہے شیخ البال رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اسی طرح اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو شخص بھی سرات کو سو رکعات دا کرے گا اللہ تعالی اس کی طرف سو فرشتوں کو بھیجے گا تیس فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے تیس فرشتے اس کو آگ کی عذاب سے چھٹکارہ دلانے کی خوشخبری دیں گے تیس فرشتے اس سے دنیا کی آفات کو دور کریں گے اور دس فرشتے اس سے شیطان کے چالوں سے دور کریں گے یہ موضوع روایت ہے الموضوعات للجوزی میں بیان کی گئی ہے اسی طرح اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس نے نصف شعبان کی رات کو بارہ رکعات دا کرے اور ہر رکعات میں قل ہو اللہ احد تیس مرتبہ پڑے تو اپنے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا اور گھر کے ان دس افراد کی شفاعت کرے گا جن کے لئے آگ واجب ہو چکی ہو یہ موضوع روایت ہے اللہ اعلی المسنوعہ میں یہ حدیث مذکور ہے اسی طرح اور ایک روایت بین کی جاتی ہے جس نے اس دن روزہ رکھا اسے ساٹھ سال مادی کا اور ساٹھ سال مستقبل کے روزے کا ثواب دیا جائے گا یہ ترمید ایک روایت ہے اور ضعیف روایت ہے سامعین ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم تمام کو ان کھوٹے سکھوں سے محفوظ فرما اور ان ضعیف اور منگھڑت حدیثوں سے ہمیں دور رکھنا اور سارے مسلمانوں کو صحیح حدیث پر عمل کی توفیق تا فرمانا آمین سامعین اگر آپ کو ہماری آڈیوز اور ویڈیوز ڈائریک چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ پھیجیں 00919391138391 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ